اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاکن عبدو و ایہاکن استہین جی تو سب میرے مسلمان بھائیوں کو جہاں جہاں مسلمان بھائی بستے ہیں بہنیں بستی ہیں سب کو میری طرف سے آج کیت مبارک جی تو گائز آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں پینٹ ورک کے چینل سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کی آنر کا نام ہے نبیل تو آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں کا رجحان ہوا کہ وہ یوٹیوب کے اوپر کس طرح اپنی ویڈیوز کو لگائیں گے کس طرح لوگوں کو دکھائیں گے اپنا فن کیسے دکھائیں گے آج ان کا انٹرویو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ملاتے ہیں نبی علیہ مصر اسلام علیکم اللہ علیکم السلام علیکم کیا آلہ سر سب سے پہلے تو آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے فن کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ انسان کے پاس کیسا کیسا ہنر ہے صرف انسان کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے اللہ رنگ لاتا ہے اللہ ان میں برکٹ ڈالتا ہے جی تو سب سے پہلے ہمارا آپ سے یہ سوال ہے آپ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور اچھے دکھتے ہیں الفاظ کا بیان جو آپ کرتے ہیں الفاظ کا جو آپ کا چناؤ ہے وہ اچھا ہے تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا دبائی آنے کا کیسا ٹور بنا دبائی آنے کا ٹور بہت فرامت ہے دبائی آنے کا ٹور بہت فرامت ہے دبائی آنے میں ایک مائن میں چھٹ سا جی دبائی کے آنے ہو کیونکہ ہم لوگ میرل کلاس لوگ ہیں ہمارے سین بھی ہوتا ہے کہ ہم جو آنا اپنے بابا اور پیلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کو چاہیے ہوتا ہے ایک اچھی اپورچونٹی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک پہ پاکستان میں بہت کچھ ہے ہمجھلا پاکستان بندہ باد لیکن پاکستان میں کچھ ایسی اپورچونٹی نہیں ہے کہ جو ہم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہماری اتنی سٹڈی نہیں ہے ہمارا اتنا ہم لگل میں تو بس ایسا ہی کچھ سوچا کے چلے دبائی جائیں گے کچھ کر کے حالات بہتر ہوں گے کچھ کام کریں گے تو بس یہ سلسلے کے میں تقریباً آب دس سال سے سائے کر رہا تھا دبائی آنے کے چکر میں کافی مشکت آیا ہے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ مشکت اچھا تو دبائی کا غزب پوچھے جو ہے نا وہ بہت مشکل سے دلائی ہاں میں کچھ دو تین سوال اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا گائز ہم ان سے پوچھتے ہیں کسی اور ملک جانا کے لئے کوئی جد و جہد کوئی کوش وغیرہ نہیں کیا جی وہ ہم کی والدن کو ٹھیک ہے اور ملک میں بھی جانا چاہیے میں اور کنٹری میں بھی گیا ہوں تو جیسے میں ترکی میں گیا جیسے ہم جا کے کام کر سکتے ہیں لیکن مکرنسی کا کوئی مینجمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا اپنے ملک میں کوئی اچھا بات بزنس نہیں بنا سکتے کچھ ہے اچھے لگانے کے ہم ترکی میں رہ کر کوئی کمائی نہیں کر سکتے اس لئے میں نے دیکھا کہ دبائی زیادہ کنٹری کا لوگ دبائی میں آتے ہیں دبائی میں آتے ہیں مجھے بھی جو ہے نا وہ دبائی سٹک کرنا بنا تاکہ جہاں پہ میں جاؤ گا مکلے دوہوں سے ملو گا تاکہ میرا ذہن بھی فریش ہوگا اور دوسرا کچھ کاروبار کے بزنس کے کوئی اچھے آئیڈیاز ملے گا تو کتنا دبائی کا جو ہے نا وہ تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں یو اے ہی میں کام کرتے اور یو اے میں انڈر ہوئے کس مشکلات کی وجہ سے آپ نے بولا نا تھوڑی مشکل کی وجہ سے آپ کو ویزا ملا ویزٹ کس طرح ویزٹ سے آپ نے پھر پرمنٹ ویزا لگوایا کس طرح ہی یہ سارا محاملات ہوا جی وہ تو تابق خیر بہت لمبا ہو جائے گا تو سر شارٹ ایسا ہے کہ آج سے تقریباً ٹین سال پہلے دائی سال پہلے میں آیا ویزٹ پرکٹیا ہے درگ دینہ کو بہتا ہے ویزٹ پرکٹیا ہے درگ دین مانت کے ویزا تھا ویزٹ پرکٹیا ہے اس میں بہتر آیا کہ میں لگا رہے مطلب فریکولور کام نہیں ہم پارٹے پر کام جانا مارے لوگ ہیں ہم نے ہمارا ہوئی ازنا وہ یہ دی ہے کہ ہم اپنے گاؤں سے بزنس سیتر کر کے آیا ہمارے باپ دانوں نے بزنس سیتر کر کے آیا ہم نے جو بھی در آگے کرنا اپنے گاؤں سے بہتا ہے غریب کھان دانس کر لگ رہتے ہیں اسی لیے جو انا ویزٹ پر ہیتر آیا سب پہلے پھر اس کے بعد کام کیا تھوڑے دن دو مہینے پھر ہم بھی بیٹھے روم میں بہت مشکلات پیش آئے روم کا رینٹ لینا پڑتا تھا کھانو پینے کا کچھا ہو جاتا تھا دوسرا یہ بہت چیزیں ہو جاتے جن کو فیس کرنا مشکل ہوتا تھا باقی اللہ کا شکر الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے جوانا کام بھی دیا اچھا ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی بھی الحمدللہ کام شام ابھی ہم کام کر رہے ہیں یہاں پہ تقریباً 3 مہینے کے بعد پھر میں نے جوانا ریزیڈنٹ ویسا بھی اپلائی کر دیا وہ مجھے ایک مہینے تک مل گیا مجھے ایک رو دن کا فیان بھی آیا ویزر سے ریزنٹ مجھو کرنا تک جو جو وہ الحمدللہ پھر ویزر آ گیا اس کے بعد پھر ایسا ایک کام شام جاتا بس یہ جی بیسے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ویزر پر آتے ہیں نا وہ آ کر کہتے ہیں کہ ضلیل ہوتے ہیں سادہ لفظوں میں بولیں ضلیل خوار ہو جاتے ہیں کام نہیں ملتا ہے لوگ کام پر لے کر نہیں جاتے اگر کوئی لے جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے پیسے نہیں دیتا ہے کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسا وقت آیا کہ جب آپ نے کھانا کسی سے مانگ کر کھایا یا گھر میں دو دو مہینے کچھ بیجا نہیں ہے کچھ ایسا ٹائم زندگی میں فیس کیا ہو جی گھر میں بیجنے کی جو بات ہے وہ ایسا ہے کہ جب میں ادھر آیا ویزٹ پر میں نے اس ٹائم کچھ بھی گھر میں نہیں بیجا کیونکہ مجھے اپنی ایک سوچ تھی میرے پاس ایک میرے پاس جو ہے نا یہ تھا کہ میں نے جل سے جل جان اپنا ریزدنس ویزا کلیر کرنا ہے تاکہ میرا یہاں پہ رہنا بالکل کنفرم ہو کیونکہ ویزٹ پہ کوئی ایک کنفرم یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ مسلسل منتقل ہو گئے ہیں جی جی ویزٹ پہ تو ایسا آپ ویزٹ کر رہے ہیں صحیح ہے تو قانونی کاروائی بھی ہو سکتی تھی وہ مشکل ہوتا تھا اسی لیے پھر وہ ریزدنس کیا پھر تقریباً چھ مہینے تک میں نے کچھ بھی گھر میں کوئی پیسہ نہیں بھیجا گھر میں پیسہ نہ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ میں جتنا یہاں پہ جو پیسے لگائے ویزے کے وہ ایسا تھا کہ آپ جیسے دوستوں سے پکڑ کے جو ہے نا میں نے وہ پیسے پیے کیے پھر ایسا جیسے جیسے میں کام کرتا رہا پھر ان لوگوں کو پیسے دیئے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر گھر میں کوئی پیسہ نہیں بھیج سکتا باقی ایک سال بعد تک جو ہے نا وہ تقریباً تھوڑا تھوڑا پھر گھر میں پیسہ بھیجتا رہا کیونکہ گھر کی ضروریات ہوتی ہیں کب تک بندہ جو ہے نا وہ ایسے بھاگ سکتا ہے ہم تو وہ لازم ادا کرنی ہوتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ کو پرانا وقت کچھ یاد کروایا دل کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی اچھا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بھی یہی کام کرتے تھے جی پاکستان میں بھی یہی کام کرتا تھا میں بہت پہلے سے کام چاہتا رہا ہوں گے میں پہلے کلکل پردستان میں ہوتا تھا وہاں میں بہت بہن کا کام بہت بہت عرصے سے کام یہ کام رہا رہا تھا تقریباً دستان سے کیونکہ میں نے سٹڑی اپنی نہیں کی جس کی وجہ سے یہی سوچ ہے کہ اگر پڑے نہیں ہیں تو کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس کروڑا کو خبر آنا چاہیے مارک بیٹلے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی آدمی ہے یہ سوچا ہے کہ کوئی بھی آدمی ہے پڑتا ہے اگر کوئی بھی ہو جاتا ہے اس کو بعد میں بھی تجربہ حاصل کرنا مجھتا ہے ایکسپیرینس حاصل کرنا مجھتا ہے کام کرنے کے بعد اس کو بیٹا ہے تو اس لیے بھی جو انا کام کا سوچا اور کام میں پڑتا ہے اچھا ابھی آپ بول رہے ہیں سر کہ پڑھائی کام کی تو پڑھائی کام کرنے کے باوجود آپ یوٹیوپر چینل کیسے ہو کہا ہے جی سر وہ آپ کی بات برکل کی جائے اصل میں یہ بات اللہ کہ جیسے آپ بھی ماشاءاللہ کولیفائر ہیں پڑھے لکھے ہیں بس آپ کے جیسے دوست ہیں چاند دوست ہیں جیسے آپ نے مجھے گاٹ دیا بولا کہ تم مجھے یوٹیوپر چینل پناو چلو کچھ بھی نہیں اپنا کام کا ایک کانٹ دکھو اپنا کام کے بارے میں یوٹیوپر چینل پر آپ کر دے جاؤ تو امید ہے آپ جو انا کچھ ٹائم کے بعد کامیاب ہو جائے گے بس اسی لیے آپ جیسے بائیوں نے بہت مشرا دیا اس کی وجہ سے جو انا یوٹیوپر چینل کریٹ کے حالہ کہ یوٹیوپر چینل کریٹ بھی آپ کے جیسے ایک دوست نے مجھے این چیزوں کے بارے میں اتنا باتا نہیں سوچل میڈیا کے بارے میں تو اتنا نہیں چاہتا بس ان نے مجھے اس کام کے پیچھے لگایا کہ آپ یہاں پر لگاؤ تو میں بھی کہ آپ جو انا اچھا رسپوس لگایا مستقل میں آپ اچھا کر سکتے ہیں پہلا آپ کا ویڈیو دیکھا اس میں آپ نے بولا کہ پہلا جو اکاؤن تھا وہ بلاک ہو گیا وہ کیوں جی وہ ایسے نا کہ میں نے یوٹیوب اکاؤنٹ بنوا لیا پھر اس کے بعد میں نے کاؤنٹ نہیں پکڑا کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے یوٹیوب پہ اوپر ایک کاؤنٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اس کے مطالق آپ نے ویڈیو بنا لیا اس کو مونیٹائز کروانے کے لیے جو پرسیسر ہوتا ہے میں نے ملٹیپل ویڈیو اپلوڈ کی تو کچھ الگ الگ ویڈیو اپلوڈ کر دی سیم ویڈیو اپلوڈ نہیں پھر دوسرا یہ تھا کہ میں اپنی طرح سے چاہ رہا تھا کہ مجھے ڈیوز زیادہ بھی جائیں تو میں نے کچھ ایسے چیزیں اپلوڈ گئی کہ یوٹیوب کو یوٹیوب والوں کو ناغوار دیں تو اس وجہ سے یوٹیوب والوں نے میرا ڈیوز زیادہ مطلب یہ ہے بندہ ایک تو پہلے ہی جدوجہد کر کے مشکل سے چینل بلاکت بناتا ہے اور بعد میں دیکھے کیا ہوتا ہے اللہ ساتھ دینے والا ہے دیکھو بھائی نے دوسرا چینل بلایا ماشاءاللہ ابھی ترقی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ پینڈ کا کام کرتے ہیں پینڈ کے علاوہ کچھ اور کیونکہ محنت کرنے کے لیے یہاں اگر پینڈ کا کام نہیں ہے آپ خود ہی بولتے ہیں کہ ہم کوئی امیر خاندان سے نہیں ہیں اگر پینڈ کا نہیں کام ملتا کوئی اور محنت مزدوری کچھ کرتے ہیں آپ کوئی اور ہونر ہے آپ کے پاس پینڈ کے علاوہ جی پینڈ کے علاوہ ایسا ہے کہ جب میں یہاں پہ دوبائی میں آیا مجھے بس پینڈ کا کام کرنی کر رہا تھا جب یہاں پہ آگیا میرا ایک قزن ہے جو ٹائلز کا کام کرتا ہے ان کے ساتھ میں جانوں لگا مجھے نہیں ہے تو ایسا ہے کہ میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اگر کام ہو ابھی ایسا کچھ کے ضروری ہے کہ پینڈ کا کام ہی ہم جانتے ہیں ابھی بیلڈنگ لائن میں تقریباً جو کام دلتا ہے ہم لوگ کر لیتے ہیں بیلڈنگ لائن میں اگر دیکھا جائے تو اس میں جت سم بورڈ آتا ہے جو چھتوں کی دیزائنی وغیرہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں الیکٹریشن کا کام ہوتا ہے تو یہ دو کام جو تھوڑا سی فیلڈ الگ ہو جاتی ہے پینڈ سے یہ بھی کرتے ہیں آپ ساتھ لیکٹریشن کا کام ایسا ہے کہ یہاں پہ دبائی میں لیکٹریشن میں کام کرنا موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ محکمہ بلدیہ کا بلدیہ کے محکمہ سے اپروپ کروانا پر دیا ہے لیکٹریشن جو لیکٹریشن ڈی بی پورڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے اپروپ کروانا پرتا ہے اس کو بلدیہ سے گوھرمنٹ سے ملتا ہے گوھرمنٹ سے کہ آپ آپ کا ڈی بی ابھی ہوگی ہے تو وہ اس کام میں تھوڑا سا ملکل ہوتا ہے اس کے لئے ایک اچھے کالیفائیڈ ساتھا کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم کام نہیں کرتے پلنگا کا کام اور یہ لیکٹریشن باقی جسے بہت آپ نے بولا جو چھت کا ڈزائننگ ہوتا ہے وہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور بعد میں پینٹ ہو گیا پھر اور بھی ابھی جیسے کہ LCD بن جاتے ہیں اس میں لگا لیتے ہیں چائنا فیٹنگ ابھی آگئی ہے وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اچھا تو یہ آپ پینٹ کا کام کرتے ہیں ایک گروں میں جائدہ ہوتا ہے یہاں دکانوں میں پلازا وغیرہں میں کس طرح کام کرتے ہیں ایسا کہ ابھی ہم پینٹ کا کام کرتے ہیں یہ ایک ہم پینٹ کا کام ایسا کہ ہر گھر کی دکھتا ہے نہیں میں اس لیے بول رہا ہوں دکانوں کا کام جوہتا ہوں وہ تھوڑا ڈیزائننگ والا ہوتا ہے یہاں دском خابوق جو تا ہے وہ دکھانا پڑتا ہیں دکانوں کا پینٹ گھر والوں کا پینٹ کچھ اور ہوتا ہے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ دکانوں کا کرتے ہیں یا گھر کا کرتے ہیں جیسے کہ اگروں میں چلے جائے ہیں جو گھروں میں بہت بڑے 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 بندے ہیں ڈیلز ہیں ٹھیک ہے تو یہاں کی مواتن ہیں رہائشی ہیں جو جاں مقامل ہو گیا ہے جو ہے کہ جو مقامل ہو گیا ہے ان لوگوں کو سمپل کرل دیا ہے وہ قسمت ہیں وہ دار کلر دائی قسمت کرتے ہیں کیونکہ ان کی نیچر ہے وہ جیسے کہ خودل کا رہنہ ہم تھے گھرم رہا تھے گھرم رہا ہوا ہے دکانوں میں ایک ایک چیز ہوتا ہے تاہل کرسکے گھرم دکانوں میں دیکھے دکان کا انٹر ہوں تو یہ ڈیزائننگ کے لیے الگ سے بندے رکھے ہوئے ہیں یا خود ہی کرتے ہیں ابھی تک تو فی الحال سب کچھ خود ہی کر لیں کیونکہ ہمارے پاس میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان خود کام کرتا ہے ایک تو انسان کو کام کی قدر کا پہنچہ ہے اگر اس کا وقت بہتر ہوتا ہے تو وہ اپنے بل بوتے پہ پہنچہ ہے میں تو ہر کسی کو یہ بولنا چاہوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ریزر دیا ہے کہ آپ کسی اور کو بھی کام دے سکے تو پھر تو اچھی بات ہے اس سے بہتر کو کام نہیں لیکن آپ کہنے اتنا کریں کہ آپ اپنے بل بوتے پر آپ کام کریں اگر اپنے طریقے سے کام کرنے کے نا تسلیم ہوتی ہے انسان کو اور دوسرا یہ ہے کہ بندے میں نے آلکس ہی قتم ہو جائے اچھا تو اس فیلڈ کے ایک دیکھنے میں تو ہے پیٹ کا کام لیکن اس میں میں نے سنا ہے اس میں ٹیکچر وغیرہ ہوتا ہے ڈیزائننگ ہوتی ہے پالش ہوتی ہے پینٹ ہوتی ہے مجون وغیرہ ہوتی ہے تو یہ کیا اس کا پرسیجر ہوتا ہے کس چیز کو پر کیا چیز لگتی ہے یہ کیا پرسیجر ہے اس کا یہ ایسا ہے نا کہ پینٹ کے سلسلے میں ابھی جاگر دیکھا جائے ضروری یہ دہی ہے کہ سب کچھ اس پینٹ اور دیکٹ ہوتی ہے پہلے ہم کو مجھوم کرنا ہوتا ہے چیز ٹیکچر ہوتے ہیں حالکہ لوگ کیسے ٹیکچر ہوتے ہیں مقرابی ٹیکچر ہو گیا ملو ٹیکچر ہو گیا ویلو ٹیکچر ہو گیا وال ٹیکچر ہو گیا سٹون ٹیکچر ہو گیا پوک سری ہو گیا یہ بہت مختلف انتیاں ہیں جن کو جیسا پسند ہو ایسا ان کو مگر دیتے ہیں پہلے سیمپل مگر لگا کے دیتے ہیں دکھاتے ہیں پسند کرواتے ہیں پھر آگے والا وہ کرسیجر ہوتا ہے جی جی اچھا تو یہ تو ہو گیا ایک جو ٹیکچر والی کیلڈ اور دوسرا دیکھنے میں آتا ہے یہ آئل پینٹ جو ہوتا ہے اس میں کون کونسی اقسام ہے آئل پینٹ میں اقسام ایسا ہے کہ آئل پینٹ میں دیدہ رہنا زیتی ہے زیتی ہو گیا پھر اس کے ساتھ اس میں آل پینٹ میں آجے تو آئل پینٹ میں آجے تو آئل پینٹ میں آجے تو وہاں آئل پینٹ میں بھی بکتلک کلر ہے آئل پینٹ میں شیلڈ کوٹ ہو گیا پھر ماسی کو گیا میک ملشن ہو گیا اسی کوٹ ہو گیا آئل پینٹے کیا ہے اس نے بہت ساری قاتل دیسی ہے تو یہ جو سامان ہے یہ آپ کسی دکان والے سے ڈریکٹ ہوتے ہیں یا کیا اس کا پرسیدر کہا ہے مالک جو جہاں سے بولتا ہے وہ اتر بولتا ہے وہاں سے لاتے ہیں یہ سو کے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جو یہاں پر دکاناتیں بنا بھی داتے ہیں وہ ہمارے لئے دکاناتیں بناتے ہیں ہم چاہیے کہ بھنچائے کہ دکھ کمبری میں جانے سے ہم چاہیے کہ کسی کو بھی ہم بولتے ہیں تو ہم دکھ 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 لے گی تاکہ دکھ دکھ والوں کو بھی کچھ پر آفٹ آئے تو وہ ہمارے لئے دکھانے بنا کے بڑھ دے تو ناکشی بات ہے سیمپل ہی جو ہمارے نے دکھ 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 دیا ہمارے لئے دکھ دیا ہمارے لئے دیکھ دکھ دیا ہم نے سسکت پر ہوتا ہے ہمیں بس یا سے کیا ہے کہ جو آدمی ہمارا ساتھ آتا ہے ہم اس کو کام سکھانے ہیں اور اللہxico اللہ کہ وہ ہم سے کام سیکھ کے ہی جاتا ہے ضروری یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے ہمارا شاتور کی تقریقہ ہے جو اپنے یہ ہے کہ وہ اگر ہے کہ وہ وہ کام صح incarی plaچوں کو کہ وہ کام کیا ہے وہ کام کیا کر رہا ہے یہ اور وہنہ سے وہ اچھی حاندنی کمائی ہیسے مدد ، مقصد کام سکھانے کا یہ ہے ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا ہمارا شاتور کی تقریقہ ہے اس کا بطلب آپ لڑکوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کا گھر چلانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس بات کے لیے ہر کوئی آدمی اپنا نصیب دے گیا میں یہ چیز سوڑتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی میرے ساتھ کاملے جاتا ہے تو میں خوش نصیب ہوں اس کا رضب مجھے ملا اس کے صدقے یا اس کے بدولت میں بھی کام پہ جاؤ گا کبھی کبھی سر ایسا ہوا ہوں کہ آپ نے کام تو کر دیا اگر مہتر نے پیسہ نہیں دیا تو کیسے مشکلات ہوتی ہوں یہ بہت سے ایسے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بہت ایسے سیگوں میں کام دی ہے بہت ایسے گروں میں کام بہت ایسے چاپی مال میں کام دی ہے جہاں میں ہمارے کام سے کام 50% 70% 80% 20% ہماری روپ گئی روپ گئی مشکل ہوتا ہے ایک دو مہینہ مشکل ہوتا ہے باقی اللہ اللہ کے شکر ہے الحمدللہ پھر بھی اللہ وہ ساتھ دینے والا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے آگے پڑھ جاتے ہیں لیکن اتنا لوس کیسے پرداشت ہوتا ہے پرداشت تو ایک روپیہ بھی کسی سے پرداشت نہیں ہوتا ہے لیکن ہم پرداشت کرنا پڑتا ہے پرداشت ہی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کو یہاں پہ رہنا ہے ہم نے یہاں پہ کام کرنا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم آج پرداشت کریں گے تو لیکن ہم کو یہ سبق آدم کرنے کے لیے یہ چیزیں لیکن اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو یہ اس نے پیسہ نہیں دیا دوسرا جو ساتھ میں آدمی لوگ چاہتے ہیں ان کو اپنے پاس سے دینے ہوتے ہیں یہ تو ساتھ سکتا ہے وہ کوئی آدمی پیسہ دے یا نہ دے ہم نے چیزے در آدمی کو لے کے جانا ہم نے ان کو پیسہ دینے ہیں ان کو پیسہ دیں معلوم نہیں وہوں کے گھر کے کیا خلافت ہیں ابھی جو لاؤس ہوا ہے وہ تو ہمیں ہوا ہے ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لاؤس ہو گیا تو ابھی آدمی کو پھول کو بھی ہم پیسہ نہیں دے گے جہاں پہ ہم کو پاپٹ ہوتا ہے وہاں پہ تو ان کو دیتے ہیں آدمی کو بالکل پلیئر جو ان کا سیلوی ہو جائے پارٹے حساب ہو جائے وہ ہم یہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمارا کام لوگوں کے ساتھ ہے لوگ ہمارے ساتھ جائے گے اور ہمارا کام چلے گا اچھا تو سر یہ بتائیں یہ جو سمان آپ لاتے ہیں یہ سمان آپ اپنے پیسوں سے لاتے ہیں یا معاتل لے کے دیتے ہیں یہ تو مٹیرل پر پلٹ ہوتا ہے نا کہ اگر تمہیں معاتل نہ بھولتے ہیں میں کون مٹیرل ارینج کروں تو وہ بلکل اچھا ہوتا ہے وہ خود ہے کہ آپ مٹیرل ارینج کرو تو پھر ہم جوال اپنی طرح سے مٹیرل دیتے جاتے ہیں جی سر تھوڑا سا آپ یہ آپ نے چینل تو بنایا ابھی آپ اس چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیسی آرڈینس دیکھنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کہ اس چینل کو کیسے رنگ لگا ہے اللہ جی میں تو یہ چاہتے ہوگا کہ میں نے بہت بکل سے یہ جو ایک چینل بنایا ہے ابھی تک مجھے اس کا اتنا ایڈیا بھی نہیں ہے پھر بھی میں ٹرائے کر رہا ہوں تو میں نے اپنا اوپس میں بھی جو ایک بہت بہت منجمنٹ کی ہے بہت 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 کار میں اس چینل کے چکم میں تو میں کھنٹ اسلام چینلے اپونے گا سکتانے کی پیر دیا ابھی تک میں rebatoil سوڑا کھنچ سے یہی دعا ہے لوگوں سے آپ نے ہمارے سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ سے ہی ہمارا چینل اوپر جائے گی جیسے کہ سب لوگ آپ چینل اوپر جاتے ہیں جی تو گائز آپ نے دیکھا نبیل صاحب کا انٹرویو تو اب اجازت چاہتے ہیں آپ سے آپ سب دیکھنے والوں کو اسلام علیکم اور ہمارا چینل